اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جادو سے کیسی کیسی بیمارییں اور مرض لگتے ہیں اور جادو سے لگنے والے امراض ایسے ہیں جن کی میڈیکلی تشکیت بھی نہیں ہے اور میڈیکلی علاج بھی نہیں ہے اور بساوقات یوں ہوتا ہے کہ انسانی جو بھی مرض اتنا پرانا ہو جاتا ہے ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے ڈاکٹر کوشش بھی کرتے ہیں رپورٹس بھی چک کرتے ہیں لیکن رپورٹس میں بھی کچھ نہیں آتا اس کے پیچھے جادو ہوتا ہے اور جادو کی وجہ سے کئی فیزیکلی بمارگی لگ جاتی ہیں لیکن وہ بیمارییں تشکیت میں بھی آنے کے باوجود بساوقات تشکیت بخار ہو گیا الرجی کے مسائل ہیں ڈاکٹر الرجی کی دعایت دے دے کے تھک جاتے ہیں مریض کھا کھا کے تھک جاتا ہے لیکن کوئی فرق افاقہ محسوس نہیں کرتا تو اس کی جڑ کو دیکھئے کہ جہاں سے یہ بیماری شروع ہوئی جو پیچھے جڑ ہے جب وہ ختم ہوگی تو اللہ کی توفیق سے جو ظاہری بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو آئیے اثر تو یہ چیز ہے جادو جنات کے ذریعے جو کروایا جاتا ہے تو جنات کی تخلیق آگ سے ہے اور یہ میری بات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا اشارہ گرامی ہے جس طرح سورہ الرحمان کی آیت مرپندرہ ہے اور ایسے ہی ان کی ایک قسم جس کا تذکرہ چودم پارے میں ہے سورت کا نام سورہ حجر ہے انسانوں سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا اور جنات کی تخلیق ہم نے لو والی آگ سے کی تو جب یہ ہے ہی آگ گرمی تپش تو جب یہ جسم میں سرائد کرتی ہیں پھر اس طرح کی ہیٹ کتنے مرید ہیں جو یہ کہتے ہیں ہی ہمارے جسم میں جیسے آگ لگی ہوتی ہے تپش محسوس کرتے ہیں جسم سے شیک نکلتا ہے تو پیچھے یہی چیدے ہوتی ہیں اور یہ بھی ہمارا عقیدہ کلیر ہے کہ تب تک یہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اس میں اللہ کا عمر اللہ کا ادھن شامل نہ ہو اور پیغمبر عیوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر دو جگہ بیان ہوا اور دو جگہ پر ہی پیغمبر عیوب علیہ السلام کی دعا کا بھی تذکرہ ہے ان میں سے ایک مقام جو ہے تئیسوہ پارہ کہ وَذْكُرْ عَبْدَنَا عَيُّبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسْثَنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُسْبِمْ وَعَذَابِ کہ ذکر کیجئے ہمارے بندے عیوب علیہ السلام کا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ مجھے شیطان چھو ہے شیطان کے چھونے کی وجہ سے بِنُسْبِمْ وَعَذَابِ تھک گیا ہوں اور جسم عذیت کے اندر تکلیف کے اندر موترا ہے اس وقت جو علاج معالجہ دستیاب تھا حکیم طبی موجود تھے ان سے کرتے رہے لیکن اللہ کا حکم تھا شفایاب نہ ہوئے تو بالاخر سیدنا عیوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اللہ تھکا دیا اس نے جب سے شیطان چھو ہے تکلیفوں میں عزمائشوں میں عزیتوں کے اندر موترا ہوں تو اس کا حل کیا ہے اس سے کہتے بچا جا سکتا ہے اس کے لئے تعوضات جو پناہ والی دعائیں ہیں اور ایسے ہی فلق و الناس اس کا قصر سے احتمام کرنا چاہیے تو اللہ کی توفیق و رحمت سے انشاءاللہ العذیر یہ بیمارییں بھی ختم ہو جائیں گی اور جیدو کے اثرات بھی چلے جائیں گے سنگیدو کے اخرت بڈیوی لژیز they nursتانی ہو جائیں گہ س verklینی سیں گیا